سہارا انڈیا ریفنڈ پورٹل کی لگتار شکایتیں بنی ہوئی ہیں سہارا ریفنڈ پورٹل پر کلیم کرنے کے 45 دن بعد بھی نہیں ملا پیسہ یہاں دوستو بڑی اپ ڈیٹ جو لے کر رہا ہے سہارا انڈیا کی ہے سہارا انڈیا ریفنڈ پورٹل پر اب کلیم کرنے کے 45 دن بعد بھی پیسہ نہیں ملا بڑی اپ ڈیٹ بیہار کی ہے دیز بھر میں لاکھوں نویشکوں کے کروڑوں روپے سہارا انڈیا میں فسے ہیں لوگ اپنے رویش کی رکم وافسی کا انتظار کر رہے ہیں سہارا انڈیا کی موچھاٹی پوری ہونے کے باوجود بھی ابھی تک لوگوں کو پیسے واپس نہیں ملے ہیں کے اندرے سرکار کی اور سے نویشکوں کے پیسے ریفنڈ کے لیے سہارا ریفنڈ پورٹل لانچ کیا گیا تھا جس پر لاکھوں نویشکوں نے کلیم کیے اور اپلائی کیا لیکن اس میں بھی انہیں کوئی خاص ساہتہ نہیں مل رہی ہے اس سے لوگ پریسان ہیں نویشکوں نے اس کو لے کر کئی بار اندولن بھی کیا لیکن کوئی حل نہیں نکلا سہارا انڈیا میں سب سے زیادہ بیار جالکن اتر پردیس مدیہ پردیس کے نویشک ہیں کچھ لوگوں نے اپنی ساری گاڑی کمائی سہارا انڈیا میں جمع کرا دی تھی اب وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نویشکی آودی پوری ہو جانے کے بعد بھی پیسہ واپس نہیں ملنے سے کئی راجیوں میں لگتار سہارا انڈے کے خلاف نویشکوں کا گصہ پھوٹ رہا ہے دوستو یہ اس وقت معاملہ بہت پیچیدہ بنا ہوا ہے سہارا سبروترائی کی مرتی ہو گئی ہے اب نویشکوں کا کوئی سہارا نہیں رہا سرکار کی طرف سے جو ریفنڈ پورٹل جاری کیا گیا ہے اس میں بھی نویشکوں کو کیول دس ہزار روپیہ ہی دیا جارہا ہے جبکہ نویشکوں کا یہاں پر لاکھوں اور کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے اس میں نویشکوں کے لئے کیول دس ہزار روپیہ کوئی بڑا معاینہ نہیں رکھتا دوستو یہ تھی سہارا ریفنڈ پورٹل سے جوڑی آج کی تازہ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ پسند آئے درچال کو سبسکرائب ویڈیو کو دوستو ماشیر کریں